اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ناظر راجہ اور آج آپ کی خدمت میں ایک بہت یونیک انٹریو لے کے حاضر ہوئے ہیں یونیک اس حوالے سے کہ آپ نے بہت ساری شخصیات کی گفتگو سنی ہوگی سیاسی حوالوں سے فنکاروں کے انٹریو سنے ہوں گے کھلاریوں کے سنے گے لیکن آج ایک ایسی شخصیت ہمارے سٹوڈیو میں موجود ہے جنہوں نے ماشاءاللہ ماشاءاللہ پاکستان سے سعودیہ جا کے پہدل حج کیا ہے اور یہ سعادت انہوں نے حاصل کی ہے میں ان کا تعرف کروا دوں جناب خرلزادہ قصد رائے صاحب ہمارے سٹوڈیو میں موجود ہے اسلام علیکم سر بہت خوش حامدید آپ کو کہتے ہیں اور ہم جاننا چاہیں گے کہ یہ خواہش آپ کی کیوں پیدا ہوئی اور کیسے آپ نے اتنی حمد کی اور کتنے دن میں یہ سفر کیا بہت سارے سوال ہم بعد میں گفتگو کے دوران بھی پوچھتے رہیں گے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ناظرین کو آپ بتائیں کہ یہ کیسے خواہش ہوئے اور کس طریقے سے آپ نے یہ آغاز کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ خواہش تو ہر مسلمان کی ہوتی ہے کہ وہ مدینہ منورہ جائے وہ مکہ مکرمہ جائے تو میری بھی بنگ مسلم یہ خواہش تھی لیکن ہوا کچھ یوں کہ دوہزار بارہ کی بات ہے اس وقت یہ تیرزم وار عروج پہ تھی اور بڑے حالات خراب تھے تو اس وقت مجھے یہ لگا کہ امت مسلمہ کی عرضی لے کے جانا چاہیے سرکار کے قدموں میں تو اس کو میں نے پھر پلان کرنا شروع کیا اور ایڈیا یہ تھا کہ پہلے میں مدینہ منورہ جاؤں سرکار کے قدموں میں آزری دوں امت مسلمہ کی عرضی رکھوں ان کے قدموں میں تاکہ یہ محمت مسلمہ کے اوپر جو اس وقت حالات خرابی کے معاملات چل رہے ہیں ان کے حوالے سے کچھ کرم ہو جائے اور یونٹی کا کوئی آلیمنٹ ان کے اندر پیدا ہو جائے تاکہ یہ سارے عالم اسلام کٹھے ہو جائیں اور آجزی کا یہ بہترین طریقہ تھا کہ پیدل چل کے جائے پیدل چل کے جائے جائے اور اس کے بعد پھر میں نے مکہ مکرمہ جانا تھا وہاں حج کے لیے میرا ارادہ تھا کہ چلو میں حج کی سادت حاصل کروں گا تو میں نے اس حوالے سے پھر اس کی پلاننگ شروع کی کوئی نو ماہ الگ ہے مجھے اس کی ریکوئرمنٹ پوری کرتے ہوئے کیونکہ ہر ملک سے مجھے پرمیشنز چاہیے تھیں ہر ملک کے لیے الاغ الاغ کیٹاگریز ہوتی ہیں ویزے چاہیے تھے پھر چونکہ مجھے صرف ایک ہی قسم کی پرمیشن نہیں چاہیے تھی کہ میں آپ کے ملک میں آ رہا ہوں مجھے ویزا دے دیں مجھے ہر ملک سے پانچ قسم کی پرمیشنز ریکوئر تھیں نمبر ایک کہ میں آپ کے ملک میں آنا چاہتا ہوں مجھے ویزا دیا جائے نمبر دو کہ میں آپ کے ملک میں پیدل آنا چاہتا ہوں پیدل کے لیے الاغ کیٹاگری ہوتی ہے پھر نمبر تین کہ میرے پاس ایک فلیگ ہوتا ہے پاکستان کا فلیگ میں نے پہنا ہوتا ہے پیس کا فلیگ میں نے پکڑا ہوا ہے تو کوئی بھی ملک کسی غیر ملک کے اندر آپ فلیگ لے کر نہیں چال سکتے وہ مجھے پرمیشن چاہیے تھی پھر ایک مجھے یہ پرمیشن چاہیے تھی کہ میرے جو میرا میسیج ہے وہ پرنٹ مٹریل کی مادمیں یعنی لیف لیٹ، ٹم فلیٹ، ٹھینڈ بیلز وہ میں ساست کیری کرتا ہوا جاتا ہوں اس کے لیے اس کے لیے الگ سے ایک پرمیشن چاہیے ہوتی ہے کیونکہ میرے ساتھ پورا ایک سسٹم چال رہا ہوتا ہے تو وہ چیزیں مجھے ریکوائیڈ تھیں پھر ایک مجھے یہ پرمیشن چاہیے تھی کہ جب میں چل رہا ہوتا ہوں تو میرے پیار کرنے والے لوگوں کی تعداد اس دنیا میں بہت زیادہ ہے تو وہ پھر اکٹھے ہو جاتے ہیں ملنے کے لیے آ جاتے ہیں تو اگر ایسی کوئی سیچیشن بان جائے کیونکہ روڈ کو پر چلنا ہے کہیں کوئی اللہ نہ کرے تو کم از کم میری وارک بریک نہ ہو مجھے اجازت رہے کہ میں چلتا رہوں تو یہ ساری پرمیشنز لینے کے بعد پھر سکیورٹی انشورنس ہوتی ہے وہ لینے کے بعد پھر میں نے اس وارک کا بقیدہ انانوسمنٹ کی اس کا روٹ بنایا گیا اور روٹ کے بعد پھر میں نے ٹائم فریم دینا تھا وہ میں نے اپنی مرضی سے ایک ٹائم فریم دیا کیونکہ ہر چیز جب آپ کوئی پوزٹیف تنکنگ سے کار رہے ہوتے ہیں تو ہر چیز سے آپ کو کوئی نہ کوئی پوزٹیف پہلو نظر آتا ہے صحیح تو ناصر آجی صاحب جب میرمنٹ آئی تو میرمنٹ کوئی تقریباً چھ ہزار کلومیٹر سے اوپر بان رہی تھی تو اس کو کیلکولیٹ کیا گیا تو وہ تقریباً ففٹی فور کلومیٹر پارٹ ڈے آیوریج بان رہی تھی جو کہ میں نے دلی طور پہ اور دماغی طور پہ قبول کر لی اپنی پلاننگ کی تاعت ہاں جی کہ میں یہ کر سکتا ہوں تو اسی دورانی کہیں میری نظر سے ایک چیز گزری تھی کہ دنیا کے اندر جو سب سے بڑا آمن کا مارکہ ہوا تھا وہ مارکہ کربلا تھا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مدینہ سے کربلا کا سفر شروع کیا تھا اور وہ جو سفر تھا اس کی جو پارٹ ڈے آیوریج جاری تھی وہ ففٹی فور کونٹ ففٹی ایٹ کلومیٹر پارٹ ڈے تھی تو اسی نسبت سے میں نے بھی ایک سو سترہ دن کے اوپر اس کو ڈیوائیڈ کر کے انوز کر دیا اور الحمدللہ جب کمپلیٹ ہوا تو وہ میری جو ریشو تھی وہ اگزیکٹ وہی تھی ففٹی فور کونٹ ففٹی ایٹ کیونکہ چھے آدار تین سو ستاسی کلومیٹر کمپلیٹ ہوا اور چھے آدار تین سو ستاسی کلومیٹر کو ایک سو سترہ بھی ڈیوائیڈ کریں تو وہی ریشو بنتی ہے تو پھر میں جب چلنے کا تھا تو پھر اسی نسبت سے میں نے اٹھائیس رجب کا دن چنا کہ اٹھائیس رجب کو میں اپنے سفر کا آغاز کروں گا کیونکہ امان حسین رضی اللہ عنہ نے بھی اٹھائیس رجب کو مدینہ چھوڑا تھا تو وہ سات جون بن رہی تھی سات جون دوہزار تیرہ کو میرا یہ کراچی پریس لب سے اس وار کا آغاز ہوا اور یکم اکتوبر کو میں مکہ مکرمہ پہنچا اور یہ کہاں کان سے ہوتے گئے آپ کن کن ممالک سے آپ اس میں چونکہ میرا روٹ تھا بلوچستان پورا تیرہ سو ایک کلومیٹر بلوچستان میرا بنتا تھا کوئٹہ جانا تھا پھر کوئٹہ سے تافتان پھر اگر ایران تھا میرا ایران سے پھر اراک تھا اراک سے پھر جارڈن تھا جارڈن سے پھر سعودی عرب تھا کیونکہ میں نے پہلے مدینہ منورہ جانا تھا اس لئے میں نے جارڈن والا روٹ لیا اور جارڈن کا بھی یو شیپ میں کیونکہ ان کا جو مین عمری بارڈر ہے وہ عراق سے آپ کو سو کلومیٹر اندر جاتے ہیں تو مین بارڈر آجاتا ہے ان کا جی سے ہمارا واگا بارڈر ہے انڈیا کے ساتھ ان کا سعودیہ کے ساتھ جو بارڈر ہے عمری بارڈر کہتے ہیں اس کو لیکن میں مدورہ بارڈر سنٹر ہوا تبوک والی سائٹ تھے کیونکہ میرا ٹارگٹ مدینہ منورات ہے جی خرلزادہ قصرت رائے صاحب آباری صاحب موجود ہے اور اپنے ایک طویل سفر کا احوال بتا رہے ہیں تو میں ان سے پوچھنا یہ چاہوں گا کہ سر یہ ایک بڑا یاری سعادت والا سفر تھا لیکن پھر بھی کبھی بندہ راستے میں کہتا ہے یار یہ میں نے کیا شروع کر دیا ہے بڑا طویل سفر ہے اور ابھی میں یہاں تک پہنچا ہوں تو کوئی راستے میں ایسی تنگی آئی آپ کے کہ جس میں آپ دل برداشتہ ہو گئے ہو یا آپ نے حمد آر دی ہو اور پھر آپ کی حمد بندی ہو دیکھیں کچھ بھی آسان نہیں ہوتا ہر کام کے لیے آپ کو پیشن کی ضرورت ہوتی ہے اور پیشن کے ساتھ ساتھ ایک کمیٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے اور جب آپ کا کوئی ٹارگٹ ہوتا ہے جب آپ کا کوئی گول ہوتا ہے تو پھر آپ کی مشکلات آپ کو بہت چھوٹی لگتی ہیں الحمدللہ میرا ایک ٹارگٹ تھا اس ٹارگٹ کو میں جب دیکھتا تھا تو مجھے اپنی مشکلات تو بالکل چھوٹی چھوٹی لگتی تھی مشکلات تو سہر ہے ہر قدم پہ ایک مشکل تھی روڑ کے اوپر چلنا خود ایک مشکل کام ہے پھر اتنی گرمی میں چلنا ایک مشکل کام ہے پھر سیکیورٹی رسک ہوتا ہے پھر اور بے شمار چیزیں ہیں جو ابھی میں آن کیمرہ نہیں کہہ سکتا ہوں تو یہ سارا کچھ مجھے فیس کرتے ہوئے جانا تھا لیکن الحمدللہ جب میں سکسیسفولی مکہ مکرمہ پہنچ گیا تو میری وہ ساری تھکان اور میری وہ ساری پرابلمز جو تھیں وہ ختم ہو گئے اچھا کثرت صاحب جب انسان اتنا طویل سفر پیدل چل رہو تھے ہر روز اتنی تھکاورت ہو جاتی کہ جیسے ہی وہ بیڈ پہ یا جو بھی آپ کا وہاں پہ سونے کا ایک ذریعہ ہوگا اس پہ جاتا ہے تو سو جاتا ہے گہری نین سو جاتا ہوا کا تکاورت ہی تنی ہوتی ہے لیکن پھر بھی آپ رات کو کوئی خواب تو دیکھتے ہوں گے اور وہ خواب کیسے تھے کیا واقعی دیکھتے تھے یا بالکل گہری نین سوئے رہتے تھے سبحان اللہ میں تو پہلے دن سے لے کے آخری دن تک ایک خواب کو ہی دیکھتا رہا جاگتے ہوئے بھی اور سوتے ہوئے بھی اور وہ میں تصور میں مدینہ منورہ رکھتا تھا سبحان اللہ تو میرے سامنے مدینہ منورہ ہوتا تھا اور میرا تصور اس قدر مضبوط ہو گیا تھا مسلسل ایک ایکسرسائز کی وجہ سے کہ ہر وقت میں تصور میں مدینہ رکھا ہوا ہے تو ناصر آجا صاحب آپ کو یہ جان کے بڑی حیرانگی ہوگی چونکہ میں تو فیزیکلی اس پروسس سے گزرا ہوں کہ سام ٹائم ایسا لگتا تھا کہ مجھے مدینہ نظر آنا شروع ہو جاتا تھا سبحان اللہ اور ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ سامنے مدینہ ہے وہ سرکار کا گمبد خزرہ ہے اور میں اس کی طرف جا رہا ہوں تو پہلے دن سے لے کے آخری دن تک الحمدللہ ایک بات تو یہ کہ میں یہ سارا جو سفر تھا کوئی اللہ کمی بیشی معاف فرمائے تو ایٹی نائنٹی پرسنٹ باوضو رہا دوسرا یہ کہ اس سفر کے دوران میں نے چار یا چھے گھنٹے نیند لینا ہوتی تھی اور وہ رات کو دو بجے تک چلنا پھر رات کو دو بجے سے لے کے صبح نماز تک دو چار گھنٹے سو جانا اور اتنے میں ریلیکس ہو جاتا تھا اتنی سی نیند میں بھی ریلیکس ہو جاتا تھا رش ہو جاتے تھے آپ کیونکہ بلوچستان کی حالات کچھ ڈسٹرب تھے ان دنوں تو سکیورٹی کی وجہ سے اور کچھ ادر ایشوز کی وجہ سے مجھے بلوچستان میں ٹائم زیادہ لگ گیا جی قصر صاحب میں بیچ میں ابھی چونکہ ہمارا سفر شروع ہوا ہے اور آپ بتا رہے تھے کہ بلوچستان میں کافی دن آپ کو لگ گئے سفر ابھی بڑا طویل ہے لیکن میں تھوڑا سا آپ سے تیز چل رہا ہوں اس لیے کہ میرا دل بھی اسی طریقے سے دھڑک رہا ہے جس طریقے سے آپ کا دھڑک رہا ہوگا کہ کب میری نظر خانہ کعبہ پڑھے یا روزہ رسول پہ پڑھے تو جب آپ وہاں پہنچ گئے اور آپ کی پہلی نظر گمبہ دے خیزرہ پہ پڑھی یا آپ کی خانہ کعبہ پہ پڑھی تو اس وقت کے جس بات کیا تھے تھوڑا سا وہ ہمارے ناظرین کو بتا سکتے ہیں کاش کے زندگی میں ہر مسلمان کو یہ سعادت نصیب ہو اور مجھے تو بار بار یہ سعادت اللہ بخشے جب تک میں زندہ ہوں مجھے اللہ موقع دیتا رہے اور میں جاتا رہوں جس دن میں نے مدینہ منورہ پہنچنا تھا اس دن رات کو دس بجے تک میں نے واگ کی ایک جگہ آتی ہے ملالی میں چونکہ خیبر سائٹ سے جا رہا تھا تو ملالی ایک علاقہ ہے وہاں پہ میں نے رکنے کا ارادہ کیا کہ آج سٹے یہاں پہ کیا جا رہا ہے کیونکہ اس دن ہوا بہت تیز تھی اور میں کافی تھک گیا تھا رات کے دس بات چکے تھے تو وہاں ایک وہ پٹرول پمپ تھا تو وہاں پٹرول پمپے ہم نے پڑاؤ کر لیا تو چونکہ میرے ساتھ کافی ساری چیزیں چال رہی ہوتی ہیں ایک پولیس کی گاڑی چال رہی ہوتی ہے ایمولنس چال رہی ہوتی ہے میرے کوارڈینیٹرز ہوتے ہیں ساتھ اور ان کی گاڑی ہوتی ہے پھر لوکل کوارڈینیشن چال رہی ہوتی ہے ان کی لوگ بھی آ جاتی ہیں ساتھ تو وہ ایک پورا کانوائی ٹیپ چال رہا ہوتا ہے تو جی جی وہاں پہ ہم نے روک روک دی واک تو جہاں واک روکی جاتی ہے وہاں نشان لگا دیا جاتا ہے اگلے دن پھر وہاں سے ہی واک کا آغاز کرنا ہوتا ہے بلکہ وہ ساری چیزیں سارے دن کی لکھی جا رہی ہوتی ہیں کہ پورے دن میں ہم نے کہاں کا سٹیک کیے کتنے کتنے ٹائم کے کیے کس کس پرپس کے لیے کیے اور بالخصوص جس جگہ سے واک روکی جاتی ہے وہاں پہ وہ کونسا قدم آگئے تھا کونسا پیچھے تھا تو یہ ساری چیزیں وہ کر رہے ہوتے ہیں تو ابھی میں شوز اتار رہا تھا تو ایک بندہ بھاگتا ہوا میرے پاس آیا مجھے کہتا ہے کہ جی آپ یہاں نہیں رکیں گے میں نے کہا کیوں کہتا ہے جی آگے حاجی صاحب آپ کا انتظار کر رہے ہیں تو آپ کو آگے جانا ہے میں نے کہا کون حاجی صاحب اور کہاں پہ جانا ہے مجھے تو وہ کہنے لگے کہ جی یہاں سے دو کلومیٹر آگے ایک حاجی صاحب ہیں وہ پچھلے کافی دنوں سے آپ کے منتظر ہیں اور ان کی یہ خواہش ہے کہ آپ ان کے پاس جا کے آپ کی یہ خبریں مختلف میڈیمز پہ یعنی ٹی وی ریڈیو اخبارات میں چل رہی تھی اس لئے ان کو پتا تھا جی الحمدللہ سعودی عرب کے اندر جب میں انٹر ہوا تھا تو وہاں تو یہ صورتحال تھی کہ لوگ روڈوں کے اوپر آکے کیمپ لگا کے بیٹھے ہوتے تھے اللہ اکبر کئی دن پہلے سے لوگ منتظر ہوتے تھے کہ وہ آئے اور ہم اس سے آتھ ملا سکیں تصویر اس کے ساتھ بنا لیں اور اتنے لوگ ہوتے تھے کہ روڈ جیم ہو جاتے تھے پھر پولیس کی گاڑیاں روڈ کھلواتی تھیں مطلب بہت زیادہ تعداد میں لوگ تھے کئی لوگ راستے میں بکرے لے کے کھڑے ہوتے تھے کہ ان کو ہاتھ لگائے ہم زبا کریں گے اس کا اصل لگا دیں گے آربی لوگ اپنے بچوں کو لے کے آتے تھے کہ یہ ہمارے بچوں کو اٹھائے گا تو اچھا ہوگا تو اس طرح کی مطلب تو وہ آہ میڈیا میں بھی چال رہا تھا ساتھ سارے آہ ملکوں سے جان جان سے میں گزر کے جا رہا تھا تو ان کا میڈیا مجھے قبرش دے رہا تھا تو وہاں پہ آہ اب چونکہ اس کی بتانے والے کا انداز اور حاجی صاحب کی جو ایک آہ مطلب خیش تھی اس کو دیکھتے ہوئے پتہ نہیں کس دل سے میں نے یہ فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے واق تو رک گئی لیکن میں گاڑی پہ چلا جاتا ہوں ان کے پاس رات ادھر اک کے صبح پھر یہیں پہ آکے ادھر سے واق سٹا جاتا ہے جی جہاں ختم گئی تو میں آہ حاجی صاحب کے پاس چلا جاتا ہوں اپنے دو چار لوگوں کو ساتھ لے کے آہ جب میں وہاں پہنچا تو وہاں کافی تعداد میں لوگ موجود تھے پہلے سے ہی چونکہ انہوں نے بتایا ہوا تھا کہ آج رات اس کا سٹے ادھر ہوگا تو اس لیے وہاں پہ لوگ کافی جمع ہوئے تھے تو وہاں انہوں نے ویلکم کیا اور حاج صاحب جس طرح سے وہ مجھے ملے اور جس طرح سے وہاں پہ لوگ مجھے ملے وہ تو خیر لفظوں میں بیان ہی نہیں کی جا سکتی وہ قیفیت تو وہ پاکستانی تھے ان کا ہوتل تھا ایکچلی وہاں پہ اور وہ جس طرح ہمارے یہ روڈوں کے اوپر ہوتل ہوتے ہیں ٹرکوں کے لیے بسوں کے لیے جس طرح کا ان کا ہوتل تھا تو خیر وہ رات تو ایسے باتوں میں ہی گئی وہی دو بجے کے قریب مجھے انہوں نے ایک کمرہ دیا کہ تھوڑا آرام کر لیں صبح چلنا بھی ہے تو خیر مجھے نیند تو نہیں آئی گھنٹہ دو گھنٹے میں لیٹھا اس کے بعد پھر میں نے آہ وصل کیا اور اللہ کے حضور حاضری دی تو صبح ہو گی تقریباً آزان کا ٹائم ہو گیا پھر نماز پڑھی نماز پڑھ کے تو میں نے کہا جی میں جاتا ہوں واق شروع کرتا ہوں آپ آہ میرے ناشتے کا انتظام کر لیں تو واپس ہی پہ میں ناشتہ آپ کے ساتھ آ کے کرتا ہوں یعنی جب ادھر سے گزروں گا دوبارہ جہاں دوبارہ سے کیونکہ دو کلومیٹر پیچھے واق رکی تھی تو میں واپس چلا جاتا ہوں وہاں پہ جا کے میں آہ دوستوں کو کوئیڈنیٹ کرتا ہوں واق کا آغاز کر دیتا ہوں ابھی میں ایک کلومیٹر چلا ہوں گا تو ایک گاڑی آ کے رکی میرے پاس تھا اور انہوں نے مجھے ایک شاپر دیا جس میں ایک دودھ کی بوٹل تھی ایک پانی کی بوٹل تھی اور تھوڑی سی خجوریں تھی انہوں نے کہا جی ہم مدینہ سے آپ کے لیے ناشتہ لے کے آئیں سباناللہ بہت سارے لوگ آتے تھے بہت ساری چیزیں لے کے آتے تھے تو وہ میں نے لی اور تھوڑا سا دودھ پیا دو تین خجوریں کھائی اور باقی میں نے وہ شاپر رکھ لیا جب میں آجی صاحب کے پاس پہنچا تو میں نے پھر وہ ہوتل پہ آ کے ناشتہ گیا ان کو دیا تو اس وقت تک وہاں پہ لوگ کافی تعداد میں جمع ہو چکے تھے وہاں سے ہم چلتے ہیں تو کم از کم میرے ساتھ کوئی پچیس تیس گاڑیاں ایکسٹرا جو ہیں وہ ساتھ چل رہی ہیں